سال دوہزار تیرہ میں اس چرچ پر دو خودکش حملوں میں ایک سو کے قریب افراد کی موت واقعہ ہو گئی تھی جبکہ اس عمارت کو شدید نقصان بھی پہنچا تھا آج تقریباً آٹھ سال بعد دوبارہ اس شہر کے اور اس علاقے کے مسیحی اپنا کرسمس کا تہوار منانے کی تیاریوں میں وصروف ہے پشاور کے تاریخی آل سینڈس چرچ میں اتوار کو عبادت کیلئے لوگ جمعتے جب چرچ دیشتگردی کا نشانہ بنا مگر زندگی نے ہار نہیں مانی جب چرچ میں ڈیکوریشنز کرتے ہیں اس کے بعد گھر جا کے ریسٹ کرنے کا ٹائم نہیں ملتا اس میں گھر والوں کے ساتھ بھی ہم گھر کی ڈیکوریشنز کرتے ہیں آل سینڈس چرچ کے پادری شہزاد مراد کا کہنا ہے کہ حالات بہتر ہوئے ہیں لیکن چرچ کی سرگرمیوں پر اس واقعے کی گہری چاپ نظر آتی ہے کرسمس کے دن آل سینڈس چرچ کے سانے میں بجڑنے والوں کو بھی یاد کیا جائے گا اور ان کے لیے خصوصی دعائیں مانگی جائے گی اس آنے کے متاثرین کے لیے حکومت نے دس کروڑ روپے کے امدادی فنڈ کا اعلان کیا تھا مگر متاثرین آٹھ سال کے بعد بھی وعدہ کردہ معافضے کے منتظر ہیں جو آل سینڈ چرچ بام بلوز کے لوگوں کے لیے گئے نومن فنڈ بنایا گیا ہے کاش کہ وہ اس تیوار کے موقع پہ ان کو یہ پیسے مل چکے ہوتے ہیں یہ جو بینیفٹس اناؤنس کی گئے تھے یہ ان تک پہنچ چکے ہوتے ہیں تو شاید آج ان کو جہاں بچھنے کا اپنے ساتھی دوست بچھنے کا اپنے ماں باپ بچھنے کا دکھ تھا وہاں پہ شاید کہیں نہ کہیں ان کی کو یہ محرم لگا دی جاتے ہیں کرسمس کے موقع پر حکام کے مطابق پورے شہر میں مسیحی برادری کی سیکیورٹی کے لیے خاص انتظامات کی گئے ہیں پشاورکینٹ پولیس کے ایس پی زنیر احمد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پولیس کی اضافی نفری گر جا کرو اور مسیحی برادری کی رہائشی کالونیوں کے ساتھ تائنات کر دی گئی ہیں اور بم ڈسپوزل سکوارٹ سمیت دیگر ڈپارٹمنٹس بھی الرڈ پر ہیں کچھ چیز ایسے ہیں کہ اس کے اردگرد کرسچن کمیونٹی کی آبادی ہوتی ہے تو اس کو بھی ہم اپنے پیٹرولنگ پلانز میں زیادہ فوکس کر کے شامل کرتے ہیں پھر ہم زیادہ فوکس سرچ ان سٹرائک آپریشنز سپیسیفائیڈ انہی علاقوں میں اور اس میں پھر ٹی آئی ایف ہو چودہ فارنیکٹ ہو اس پہ ہم زیادہ کاروائیہ کرتے ہیں اور ٹارگیٹڈ اور سپیسیفائیڈ ہم نے ان چیزوں میں ابھی سے آپریشنل تیاریاں شروع کیوئی ہیں کرسمس کے موقع پر پشاور کا تاریخی آل سینڈس چرچ عبادت گزاروں کو خوش آمدیت کہنے کے لیے تیار ہے مگر کہی نہ کہی ہر ذہن میں سیکیورٹی کے بارے میں تشویش بھی موجود ہے عمر فاروق وائسوف مرکا پشاور